السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انہ محمد عبدہ ورسولہ معزز و محترم سامن اکرام دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس میں انشاءاللہ ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں تاہا اور یاسین بھی شامل ہیں یہ چیز بہت مشہور ہے بہت سے شغرہ اس کا استعمال کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ تاہا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے یاسین بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے کیا یہ حقیقی معنوں میں یہ نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ثابت ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح کے ناموں کی یعنی خاص طور سے تاہا اور یاسین جس کا میں نے ذکر کیا ہے یہ دونوں نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ثابت نہیں ہیں یہ حروف مقتعات میں سے ہیں تاہا یاسین کافہا یعین صاد الف لام میم یہ سب کیا ہیں حروف مقتعات میں سے ہیں جن کا معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو یہ نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں ثابت نہیں ہیں تاہا کہنا یاسین کہنا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جائز نہیں ہے پہلا حوالہ یہ ہے بعض سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں میں چونکہ لکھ دیا ہے کچھ سیرت کی کتاب لکھنے والوں نے ان ناموں کا تذکرہ اپنی کتابوں میں کر دیا ہے لیکن جو محققین سیرت نگار ہیں مستند سیرت نگار ہیں تو مستند اور محققین سیرت نگاروں نے ان تمام حروف کو حروف مقتعات میں ہی شامل کیا حروف مقتعات کے طور سے ذکر کیا ہے جو مستند سیرت نگار ہیں انہوں نے کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ یہ تاہا اور یاسین بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں دوسرا حوالہ علمت انتابی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یاسین اور تاہا بھی حروف مقتعات میں سے ہیں جو قرآن کی سورتوں کے شروع میں بعض حروف ہوتے ہیں انہیں حروف مقتعات کہا جاتا ہے تو اللہ مستند وی رحم اللہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یاسین اور تاہا یہ بھی حروف مقتعات میں سے ہیں اگرچہ کچھ متاخرین نے ان دونوں کو یاسین اور تاہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں شمار کیا ہے لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے بات کے لوگوں نے شمار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام کے زمانے میں تابعین کے زمانے میں اور خلفاء راشدین کے زمانے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ان دونوں ناموں کا کوئی ثبوت نہیں ملتا جب خلفہ راشدین کے زمانے تک یہ نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے استعمال نہیں ہوتے تھے تو بعد میں کیسے جائز ہو گئے تیسرا حوالہ علامہ ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ عوام میں جو یہ بات مشہور ہے کیا کہتے ہیں ما یذکرہ العوام عوام میں عام مسلمانوں میں یہ بات جو مشہور ہے کہ تاہا اور یاسین بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہیں تو اس معنی کی نہ کوئی صحیح روایت ہے نہ کوئی حسن روایت ہے نہ کوئی ضعیف روایت ہے اور نہ ہی کوئی اثر ثابت ہے مکمل طور سے انہوں نے انکار کیا ہے اور آخر میں کہا ہے کہ یہ حروف مقتعات ہیں جن کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا آخری بات یہ کہ کچھ روایتیں ہیں اس معنی کی لیکن وہ صحیح نہیں ہیں ایک روایت ہے جسے قاضی آیاز نے اپنی کتاب الشفا میں گیارہ سو چھالیس نمبر پہ نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دس نام ہیں انہی میں سے تاہا اور یاسین بھی ہیں لیکن اس روایت کی حقیقت کیا ہے اس روایت کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ اس روایت میں سیغے تمریز کا استعمال کیا گیا مجہول سیغے کا استعمال کیا گیا سند نہیں ہے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات روایت کی گئی ہے لیکن روایت کونسی ہے کس نے روایت کیا ہے روایت کون ہے کچھ پتا نہیں ہے تو سیغے تمریز سے آنے کی وجہ سے اس کی سنت ثابت نہ ہونے کی وجہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ دونوں نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کی صحیح معلومات حاصل کرنے کی توفیق ادا فرما بہت ساری ایسی باتیں جو عوام میں بے حد مشہور ہیں اور جن کی کوئی حقیقت کتاب السنک کے اندر موجود نہیں ہے اللہ ہمیں ان باتوں کے فتنے اور شر سے بچنے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما آمین ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن